ان بیماریوں کو کوئی بندہ منحوس نہ سمجھیں اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے بیماریوں کو بلا بلا کہنے سے منع کیا کہ بیماریوں کو گالینے دینی چاہیے بیماریوں کو بلا بلا نہیں کہنا چاہیے بیماریوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں اللہ کی اجازت سے آتی ہیں اور اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور اس میں رکھی ہوتی ہے اور جب جتنی تکلیف زیادہ ہوگی عجر اتنا زیادہ ہوگا جتنی تقلیب بڑھے گی ثواب اتنا بڑھے گا سبر جتنا بڑھے گا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کر کے دیا کرتے ہیں اور محسوس حضرین بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ لا اعظر البلع بالمؤمن فی اہلیہ ومالیہ وولدہ کہ کسی مؤمن کی زندگی میں اس کی اپنی جان کا مسئلہ ہو اس کی اپنی صحیح کا مسئلہ ہو اس کی اپنے گھر کا مسئلہ ہو اس کی اپنی اولاد کا مسئلہ ہو اس کی اپنے مال و مطا تجارتوں کا مسئلہ ہو اگر وہ آزمائشوں پر آزمائشوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مؤمنوں کے حق میں اگر یہ آزمائشیں اس کے گھر بار میں تجارتوں میں اس کی اپنی جان و زندگی میں اس کی اپنی صحت و تندرستی میں مسلسل چل رہی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں اس کو اس حد تک پہنچا دیتی ہیں کہ حتی یلق اللہ وما علیہ خطیعہ کہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس حالت میں پہنچے گا کہ اس کا ایک بھی گناہ نہیں ہوگا اس کا ایک بھی گناہ نہیں ہوگا ان بیماریوں نے مسئلتوں نے تمام گناہوں کا کفارہ بننا ہے گناہوں کی مغفرت ہونی ہے اللہ نے ان آزمائشوں کے ذریعے اس کے پورے گناہوں کا معاف کر دیا یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس پہنچا تو اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی غلطی ہے پاک و صاف ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اسی لئے صرف صالح ان کہا کرتے تھے لَوْ لَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوْ لَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوَرَدْنَا الْقِيَامَةَ مَفَالِيسَ کہ اگر یہ دنیا کی مصیبتیں نہ ہوتی یہ بیماریاں نہ ہوتی یہ آزمائشیں نہ ہوتی تو قیامت کے دن ہم بالکل خالی ہات اللہ کے پاس پہنچتے خالی ہات مفلس فقیر بن کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچتے بلکہ اس حدیث پر بھی نظر ڈالیں جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ ایک بددو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا نبی کریم علیہ السلام نے کہا اسے سوال کیا کہ ام ملدم کہ بھی اس کا تم شکار ہوئے ہو اس نے کہا کہ ام ملدم کیا چیز ہے تو اللہ کے ربی نے کہا کہ بخار ہے سخنا ہے گرمی ہے اس نے کہا گرمی کیا ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایک قسم کی گرمی ہے جو انسان کی ہڈیوں میں انسان کی اپنے چمڑے میں انسان کے اپنے گوشت میں محسوس ہوتی ہے بخار ہے تو اس نے کہا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں زندگی میں کبھی میں نے بخار محسوس نہیں کی پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں سر کا درد محسوس ہوا ہے صدا صدا محسوس ہوا ہے اس نے کہا کہ صدا کیا ہوتا ہے یہ صدا کیا چیز ہے سر کا درد کیا چیز ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایک قسم کی ہوا ہے جو سر میں بھر جاتی ہے رگوں کو پھڑک آتی ہے جس سے درد محسوس ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر وہ بندہ وہاں سے چل دیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بات کہا من سرہو ان ينظر الى اہل النار فل ينظر الى هذا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے اگر تم میں سے کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے علماء لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اس دنیا میں دل کا بڑا تندرست ہوتا ہے بدن میں بیماریاں اسے ہوتی ہیں جبکہ کافر دل کا بیمار ہوتا ہے سہد کا بڑا تندرست ہو سکتا ہے